موسیقی 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 ہوں کی زین میں تیرا سنگار دان اتنا بڑا زین میں تیرا سنگار دان اتنا بڑا محمدات نہیں پانگ دان اتنا بڑا محمدات نہیں پانگ دان اتنا بڑا اور کہا کسی نے یہ مجھ سے کمال ہے گھڑ بڑ بگر شادی کیا خانگ دان اتنا بڑا کہا کسی نے یہ مجھ سے کمال ہے گربر بغیر شادی کی یہ خاندان اتنا بڑا کی نہ ہم خنجر نہ تو تلوار نہ بللم سے ڈرتے ہیں نہ ہم خنجر نہ تو تلوار نہ بللم سے ڈرتے ہیں نہ راکد دوپ میزائل نہ ایٹم بم سے ڈرتے ہیں ہمارا نام سن کے شہر ہل جاتے تھے جنگل کے مگر اتنے بہادر ہم ہے جو بیگم سے ڈرتے ہیں نہ ہم خنجر نہ تو تلوار نہ بللم سے ڈرتے ہیں نہ راکد دوپ میزائل نہ ایٹم بم سے ڈرتے ہیں اور ہمارا نام سن کے شہر ہل جاتے تھے جنگل کے مگر اتنے بہادر ہم ہے جو بیگم سے ڈرتے ہیں اور یہ جو ہمارے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں یہ سامنے نوجوان بیٹھے ہیں یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں لیکن یہ نوجوان آپ کے بھائی ہیں یہ مجھے بہت دیر سے سمجھ میں آیا یہ آپ کے بچوں کی عمر کے ہیں آپ کے بھائی لوگ تو ادھر ادھر بیٹھے ہیں اور ویسے بھی نوجوانوں پر بہت تکیہ کیا ہوا ہے شائروں نے نوجوانوں کو بڑا بدنام بھی کیا گیا ہے لیکن ساری گڑبر جو ہے وہ اکثر بزرگوں کی طرف سے ہوتی ہے اگر بزرگوں کی طرف سے نہیں ہوتی تو آسانام باپو جیل میں نہیں ہوتے تو یہ سب معاملہ ایسے ہی چلتا ہے بھائی رفیق گڑبر صاحب مائک پر ہے اور زوردار تانیوں سے استقبال کر کے انہیں موقع دے کہ یہ اور شیر سنائے آپ کو اور یہ جو چھیک پکار ادھر سے دیکھیں کچھ بچے کر رہے ہیں کبھی کبھی چیخ جو ہے وہ آخری چیخ بن جاتی ہے تو ایسا کام بالکل مت کیجئے جس سے مشاعرے میں ایسا لگے کہ آپ کو پتہ نہیں کیا چاہ مسئبت ہوگی کسی کیلے نے کٹ لیا یا کیا پر پروبلم ہوگی مشاعرے میں مزا لیجئے اور ہستے ہساتے ہوئے آگے بڑھئے رفیق گڑبر آپ کے مشاعرے میں گڑبری پیدا کریں گے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کیسے کہا کہ صرف تمہتر مزے میں ہے مولی کے ساتھ دیکھئے گاجر مزے میں ہے کس نے کہا کہ صرف تماٹر مزے میں ہے مولی کے ساتھ دیکھئے گاجر مزے میں ہے اور یہ جب سے میاں سعودی عرب کو چلے گئے تو بھابی کے ساتھ دیکھئے دیور مزے میں ہے جب سے میاں سعودی عرب کو چلے گئے تو بھابی کے ساتھ دیکھئے دیور مزے میں ہے کہ ہماری دل لگی خبروں کی سرکی ہو گئی ہوتی ہماری دل لگی خبروں کی سرکی ہو گئی ہوتی کہ کچھ کہنے سے پہلے بات پوری ہو گئی ہوتی اور اگر گربر بھی کرکٹ کا کھیڑاری ہو گیا ہوتا تو شاید ثانیہ مزہ سے شادی ہو گئی ہوتی دوبارہ کہ ہماری دل لگی خبروں کی سرکی ہو گئی ہوتی کہ کچھ کہنے سے پہلے بات پوری ہو گئی ہوتی اور اگر گربر بھی کرکٹ کا کھیڑاری ہو گیا ہوتا تو شاید ثانیہ مزہ سے شادی ہو گئی ہوتی کی مزہ سسرال میں حلوے براتے کا اڑایا ہے مزہ سسرال میں حلوے براتے کا اڑایا ہے بہو اور ساس کو جس روز سے ہم نے لڑایا ہے بہو اور ساس کو جس روز سے ہم نے لڑایا ہے میں جاتا ہوں تو سرحج دیکھ کر یہ مجھ کو کہتی ہے کہ بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے arak کو بھینا تھا اس نے پھول چھپا کر کتاب میں بھیجا تھا اس نے پھول چھپا کر کتاب میں بھیجا تھا اس نے پھول چھپا کر کتاب میں میں نے بھی آئی جب کیوں empezar ب کے جواہم سے اور یہ بات اس کے بات تو معلوم جب ہوئی تو گنجہ بنا دیا مجھے اہد شباب میں گنجہ بنا دیا مجھے اہد شباب میں اور چار بزریں دیکھیں کہ جب کسی سے پیار کرنا چاہیے جب کسی سے پیار کرنا چاہیے تو لات کھانے سے نہ درنا چاہیے لات کھانے سے نہ درنا چاہیے اور بھوڑتا ہے کون اگر اس کے حلال پیک نمبر دو سے بھرنا چاہیے پیک نمبر دو سے بھرنا چاہیے کہ عشق و شہ ہے جس کا راز ہو جاتا ہے فاس عشق و شہ ہے جس کا راز ہو جاتا ہے فاس آسکی میں اچھے اچھے پارسا پکڑے گئے سر پھٹے کپڑے پھٹے اس قدر جوتے پڑے ایسی ہی حالت میں آسا رام جیتا کریں گے رفیق کربر صاحب آپ کی خدمت میں کلام پیش کر رہے تھے میں نے دس سیکنڈ اس بات کا انتظار کیا کہ شاید آپ رفیق کربر کو کچھ اور سننا چاہیں گے تو آپ آواز لگائیں گے آپ نے آسانی سنے جانے دیا اس لیے میں بھی خاموش رہا میں تو آپ کا وقیم ہو آپ جیسا چاہیں گے اس طرح سے مشاہدے کو آگے بڑھایا جائے گا اگر آپ چاہتے ہو کہ رفیق کربر کو دو چار منٹ کے لیے اور مائک پر بڑھایا جائے ہاں ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ رفیق کربر کو دو چار خطات دو خطات اور پڑھنے کے لیے یعنی دو تین منٹ کی زہمت اور ہے تاکہ رفیق کربر ایک در طریقے سے ماہور بتا کر آپ کی سبت رفتہ کلام پیش کر سکے آئیے چار مزروں دیکھئے کہ کرکٹ کے ایک کھلاری نے چھکے سے یوں کہا کرکٹ کے ایک کھلاری نے چھکے سے یوں کہا لانت میں بھیجتا ہوں تیرے نیچ کام پر کرکٹ کے ایک کھلاری نے چھکے سے یوں کہا لانت میں بھیجتا ہوں تیرے نیچ کام پر تو چھکے نے بھی مدد کے کہا کہ سن لو ہے میان یہ نام تم کماتے ہو چھکا کے نام پر چھکے نے بھی مٹک کے کہاں سن لوے میاں انعام تم کماتے ہو چھکا کے لام پچار مجھے اور دیکھ لیجئے کی بھارت کی ناک کڑ گئی افکان سبھالو بھارت کی ناک کڑ گئی افکان سبھالو اس دیس کو اے ہندو مسلمان سبھالو اس دیس کو اے ہندو مسلمان سبھالو اور جلسہ جلوس سے ہے نہ بھاسل سے فائدہ سب سے ضروری یہ ہے کہ ایمان سبھالو سب سے ضروری یہ ہے کہ ایمان سبھالو اور روزانہ کی اچھی نہیں مرغ لڑائی لرنہ ہے اگر تم کو تم میدان سبھالو اور کربوں میں فزیت آتی ہے گربر کی یہ بیدن ارے ہکے پہ نہ جاؤ میرا پندان سبھالو رفیق کربر صاحب ہستے ہستے ہوئے آپ کو اپنا کلام سنا رہے تھے اور آپ نے ان کے کلام پر انہیں دادو تحسین سے نمک میں آپ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں موسیقی